بسم اللہ الرحمن الرحیم لہذا اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وقال ابو ثمامتا ایضا قلت لمحرز لما التقینا تنکب لا يقترك الزحام اتسألن السوية وسط زید الا ان السوية ان تضام فجارك عند بیتك لحم ضبی وجاری عند بیتی لا يرام ترجمہ سمجھتے ہیں قلت میں نے کہا لمحرز اسم الرجل آدمی کا نام ہے میں نے محرز سے کہا لما التقینا جب ہماری جنگ شروع ہوئی اور جنگ چڑی مڈ بیڑ جب ہم آپس میں ہاتھا پائی ہم کرنے لگے تو میں نے محرز سے کہا لما التقینا لما تقاتلنا وقاتلنا وحاربنا تنکب تنکب کہ کنارہ کش ہو جا اور آپ اپنے مو کو چھپا لو اور ایک طرف ہو جاؤ کنارہ کش ہو جا لا يقترك الزحام کہیں تجھ کو ازدحام پہلو کے بل نہ گرا دے یہ ان کو تنزن کہا کہ آپ سائٹ سے ہٹ جائیں کہیں آپ کو ازدحام بمعنی ازدحام یعنی جنگ میں یا میدان میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے جتنا بھی رش ہے یہ رش آپ کو کہیں گرا نہ دے آپ کو پیس نہ دے تو اس لئے کہا میں نے محرز سے کہا جب ہماری ملاقات ہوئی کہ آپ ایک طرف ہو جائیں لا يقتر کا قطرہ يقترو اس کا ترجمہ ہم یہاں پر کریں گے کسی ایک پہلو پر بچھاڑنا یا سائٹ پے کرنا الزحام ہم نے بتایا رش اور بھیڑ کہیں آپ کو گرا نہ دے ایک طرف نہ کر دے اور آپ ان کے پیروں میں کچھل نہ جائیں آگے کہتے ہیں اتس الونی کیا آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں السوییتہ برابری کے اتس الونی حل تس الونی کیا آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں مساوات کروں میں برابری کروں وستزید قبیلت المخاطب اس سے مراد کیا تو میری قوم اور اپنی قوم بنوزید کے درمیان مساوات کا مطالبہ کرتا ہے الا انسوییتہ الا لیتنبیہ خبردار ہاں مساوات یہ ہے کہ تم پر ظلم کیا جائے اور تم ہمارے تابع بن جاؤ الا انسوییتہ انصاف تو یہ ہے ان تضامو ان تظلمو اظلم یعنی ظلم علیہی فہو مظلوم ان تظلمو تمہارے پر ظلم کیا جائے اور آپ اور آپ سب ہمارے تابع ہو جائیں یہ انصاف ہے کیونکہ ہمارا حق ہے غالب رہنا آپ پر یہاں سے یہ مراد ہے ہم سے مساوات کا ہرگز ہرگز مطالبہ نہ کریں اور نہ توقع رکھیں کیونکہ مساوات تو یہاں پر یہ ہیں کہ آپ ہمارے تابع ہو جائیں فجارکا عند بیتکا لحم غبین کیونکہ تیرا ہمسایا تیرے گھر کے پاس ہرن کا گوش ہے یعنی جس کو جو بھی چاہے اٹھا لے یہ کنائے ضعیف ہونے سے یعنی آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کی پناہ میں نہیں ہے آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے آپ کے پڑوسی کو کوئی بھی آکے اچھک لیتا ہے اٹھا لیتا ہے کہیں بھی لے جاتا ہے آپ کچھ نہیں کر پاتے لحم غبین گویا کہ ہرن کا گوش ہے کوئی بھی اس کو شکار کر لیتا ہے آپ کے پڑوسی کو فجار رکا عند بیتکا آپ کے گھر کے قریب گویا کہ آپ ان کو بھی ان کی بھی کفالت نہیں کر سکتے اس کا بھی دفاع نہیں کر سکتے وہ جاری جہاں تک میرا پڑوسی ہے جہاں تک میرے پڑوسی کے بات ہے تو کہتے ہیں عند بیتی لا یرامو اور میرے پڑوسی کا میرے گھر کے پاس قصد نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی قصد نہیں لا یرامو لا یقصدو لا یرامو لا یقصدو لا احد ینظر الیہ بسوئن ولا یستطیعو ان ینظر الیہ بعین شزر کہتے ہیں قصد نہیں کہ میرے رعب و دب دبے کی وجہ سے تو کہاں مساوات چاہتے ہو مساوات ہوئی نہیں سکتی آپ بہادر نہیں اور میں بہادر ہوں کہاں کی مساوات کا مطالبہ کرتے ہیں مسجید آگے بڑھتے ہیں وقال عبداللہ بن عنم تظب ابلغ بن الحارث المرجو نصرهم والدهر يحدث بعد المرة الحالا انا تركنا فلم نأخذ به بدلا عزا عزیزا و اعماما و اخوالا قد كنت اخذ حقی غير مهتظم واستر باب اذا الوادي بهم سالا لا تجعلونا الى مولا يحل بنا عقد الحزام اذا ما لبده مالا مولا من الخوف يدعا و هو مشتمل ترابه عن قتال القوم قال لا ترجمہ کرتے ہیں و قال عبداللہ ابن عنمتا الظبی کہتے ہیں ابلغ میرا پیغام پہنچاو بلغ يبلغ تبلیغ اور ابلغ بھی اسی معنی میں آتا ہے جن کی مدد کی ہمیں امید ہے یعنی بنو حارث جو قبیلہ ہے ان کی مدد کی ہمیں امید ہے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں لہذا ان کو یہ خبر پہنچاؤ و الدہرو يحدثو کہ زمانہ جو ہے وہ کبھی کبار اپنا روب بدلتا ہے بعد المرت الحالہ یعنی ایک حال کے بعد دوسرا حال آتا ہے حالت کے بعد دوسرا کیونکہ انقلاب زمانہ انقلابات زمانہ جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں تغیر لا محالہ حاصل ہوگا اور موجود ہوگا تو کہا و الدہرو يحدثو ان کو یہ پیغام پہنچاؤ حالانکہ زمانہ قوت کے بعد دوسری حالت یعنی ضعف پیدا کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى قُوَّةُ وَالَ ذُوْ مِرَّتٍ یعنی عقل مضبوطی اور قوت تو پہلے انسان میں قوت ہوتی ہے پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ حرم کی طرف یعنی کمزوری کی طرف اور لاغری کی طرف جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے تو یہ ان کو بتا دو آج تم طاقتور ہو لیکن کل کیا ہوگا تم ضعیف بن جاؤ گے اَنَّا تَرَقْنَا نَأْخُذُ بِهِ بَدَلًا کہتے ہیں پیغام یہ ہے کہ ہم نے مضبوط عزت اور چاچا و مامو چھوڑے ہیں اور تمہارے پاس آگئے لیکن ہم کو ان کا کوئی بدل تم میں سے نہیں ملا اَنَّا تَرَقْنَا ہم نے چھوڑے ہیں فَلَمْ نَأْخُذُ بِهِ بَدَلًا ہم نے اپنے ماماؤں کو اور چاچوں کو ہم نے ترکنا عزت عزیزا و ترکنا اعماما و اخوالا عم کہتے ہیں چچاؤں کو اخوال کہتے ہیں مامو کو مامو اور چچا جتنے بھی ہمارے عزت کرنے والے عزیز تھے ہمیں وہ سارے ہم نے تمہارے لئے چھوڑ دیئے تھی لیکن اے بنو حارث تم ان کا بدل نہیں بن سکتے وہ تم سے بہتر تھے قَدْ كُنْتُ آخُذُ حَقِّ غَيْرَ مُحْتَضَمِن اور میں اپنا حق پورا لیتا تھا غیر مظلوم ہو کر قَدْ كُنْتُو میں لیتا تھا آخذو اخذ یا اخذو لینا کنتو آخذو حقی اپنا حق میں مضبوطی سے لیتا تھا غیر محتضم محتضم کہتے ہیں مظلوم غیر مظلوم مجھ پر ظلم نہیں ہوتا تھا جب میں کس کے ساتھ تھا اپنے اعمام اور اپنے اخوال کے ساتھ چاچوں اور مامو کے ساتھ ہوتا تھا تو کہتے ہیں غیر محتضم غیر مظلوم وَسْتَ الرِّبَابِ اِذَا الْوَادِ بِهِمْ سَالَ کیا حالتہ ہمارا کہ قبائل رباب کے درمیان رہتے ہوئے جب وادی ان سے بھری تھی یعنی وہ بہت تھے جس کی وجہ سے کوئی ہم پر ظلم نہ کر سکتا تھا لیکن آج تمہارے ہوتے ہوئے تم سے ہم مدد کی امید بھی کرتے ہیں پھر بھی تم ہماری مدد نہیں کر پا رہے تو میرے جو اپنے مامو تھے رباب ایک زمانہ تھا کہ بہت رشکش میں بھی ہم اپنا حق لیتے تھے اور ہمیں پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا سالہ سیلن سال الوادی یعنی بہ جانا اور کسرت سے وادی بھر جانا آگے کہتے ہیں لا تجعلونا الى مولن آپ ہمیں ایسے چچازاد بھائی کی طرف منصوب نہ کریں لا تجعلونا الى مولن آپ ہمیں ایسے لوگوں کی طرف اور چچازاد بھائی کی طرف منصوب نہ کریں جو ہماری موجودگی میں تنگ کا گرہ کھول دے اس سے مرادی اپنی سواری کو کھول دے لا تجعلونا الى مولن يحل بنا کہ وہ کھول دیں حقد الحزامی اپنے سواریوں کے حزام کو اپنے سواریوں کے پٹوں کو اذا ما لبدوہو مالا کہتے ہیں جب اس کا نمدہ ایک طرف جھک جائے مراد یہ ہے گبرانے سے کنایا ہے یعنی ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملاو جو بوقت خوف ہمارے ہوتے ہوئے اپنی سواریوں سے ذہن اتار دیں کہ یہ بزدل ہونے کی علامت ہے ایسے بزدلوں کی طرف ہماری نسبت نہ کرو ہم بزدل بلکل بھی نہیں ہیں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملاو نسبت نہ کرو يحل بنا عقد الحزامی کہ وہ اپنے ذہن کو اتار دیں گوڑوں سے اور اتر جائیں اور ہمارے ساتھ مدد نہ کریں اذا مال ابدہو مالا جب بھی ایک طرف کو ہو جائیں جب بھی وہ ایک طرف کو ہو جائیں اور پہلو تہی کریں مولا من الخوف یدعا وہو مشتمل ایسا چچا زاد بھائی کہ جسے بوقت جنگ بلایا جائے مولا من الخوف یدعا یدعا جب اس کو دعوت دی جائے یدعا بلاوا دیا جائے اور ان کو خوف کے وقت بلایا جائے پکارا جائے ان سے کہا جائے کہ ہماری مدد کرو وہو مشتمل مشتمل بلایا جائے کہ اس خوف کی چادر اوری ہوئی ہو اور اس نے مشتمل مشتمل یعنی مرتد ارتدا ارتدی انا ارتدیتو الرداء ارتدیتو الرداء میں نے چادر اوری ہوئی ہے تو اسی طرح جب ہم ان کو بلائیں گے خوف کے وقت میں جنگ کے وقت میں تو انہوں نے کیا کیا ہو چادر اوری ہوئی ہو خوف کی وجہ سے ترابہی عن قتال القوم عقالا وہ ان کی حالت ایسی ہو جس میں تجھے قوم دشمنوں کے قتال سے مرض عقال نظر آئے عقال کیا ہے عقال ایک بیماری ہے وہ ایسے لگ رہے ہیں گویا کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہیں خوف اور گبرہہٹ کی وجہ سے اب عقال کی تشریح یہ ہے کہ ایک بیماری ہے جو گوڑے کے پاؤں میں پیدا ہوتی ہے اور اس کو چلنے پھرنے سے روک دیجئے مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کے لئے دعوت دی جائے تو وہ تیار نہ ہو اور بہانے گڑیں ایسا معلوم ہو کہ ان کے پاؤں میں عقال بیماری پیدا ہو گئی ہے اور چلنے پھرنے سے قاسر ہیں تو ایسے لوگوں سے بلکل بھی ہماری نہیں لگتی آپ کے لئے قربانی دے کر چچا مامو کو چھوڑ دیا اب آپ ہماری نسرت کریں یہ تمہارے لئے میری طرف سے پیغام ہے امید ہے کہ سبق سمجھ میں آگیا ہوگا